تیجی سے بڑھنے والا دھرم بن چکا ہے لیکن اس دھرتی پر کئی دیش ایسے بھی ہیں جو اسلام چھوڑ کر عیسائی دیش بن چکے ہیں اسلام علیکم امیر کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج جو ویڈیو کو ٹاپک ہے بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ پانچ ایسے اسلامی دیش جو عیسائی دیش بن گئے تو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس میں اسلام دیش کیوں ہٹ گیا تو اس لیے اسلام اس لیے ہٹ گیا کہ مسلمان وہاں سے دور ہٹتے چلے گئے اور ایمان سے ہٹتے گئے تب ہی وہاں پر عیسائی دیش بن گئے آئی ویڈیو کو دیکھتے ہیں لاش تک اگر ویڈیو پر نئے ہو چینل کو لائک چینل کو سسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کو اسٹارٹ کر دینا یہ وہ دیش ہے جہاں کمی مسجدوں سے آزانوں کی صدائیں گنستی تھی لیکن آج وہاں کوئی آزان دینے والا بھی نہیں ہے یہاں پر موجود مسجدوں کو یا تو چرچ میں تبدیل کیا جا چکا ہے یا پھر انہیں میوزیم میں بتل دیا گیا اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے والے دیشوں کی لشٹ میں پہلا نام اسپین کا آتا ہے یہ وہ سرجمی ہے جہاں پر مسلمانوں نے پانچ سو سالوں تک حکومت کی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں پر کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہ رہا آج بھی اسپین میں مسجدِ قرتبہ اور الحمرہ جیسی سیکلوں امارتیں ایسی ہیں جنہیں چرچ یا دوسرے دھار میں کس تھلوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے اسپین کو سات سو گیارہ اسوی میں تارج بن زیاد نے فتح کیا تھا اسپین کی فتح مسلمانوں کے لیے یوروپ میں داخلے کا دروازہ تھی لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کا دامن چھوڑا تو پھر یہی جمین ان کے لیے تنگ کر دی گئے اور چودہ سو بان نبے میں مسلمانوں کی حکومت کا انت ہو گیا سن پندرہ سو دو میں عیسائی حکومت نے آدیش دیا کہ مسلمان یا تو اسپین چھوڑ دیں یا پھر عیسائیت قبول کر لیں نتیجہ اس دیش کی ایک بڑی مسلم آبادی دوسرے دیشوں میں وستحپت ہو گئی اسپین سے مسلمان کیسے نکالے گئے اگر آپ اس پر ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے والے دیشوں کی لسٹ میں دوسرا نام سسلی کا آتا ہے اس دیش پر مسلمانوں نے چار سو سالوں تک حکومت کی لیکن بارہ ہمی صدی میں یہاں سے مسلمانوں کو نکال کر اسے ایک عیسائی ریاست گھوست کر دیا گیا سسلی کے شہر پالیرمو میں گیارہ سو نننان نبے میں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا اور اس کے بعد جب پوپ انوسنٹ تھرڈ نے مسلمانوں کو دشمن گھوست کیا تو یہاں کے ہر غلی کوچے سے مسلمانوں کو نکالا جانے لگا سسلی میں جب آخری مسلمان کو باہر نکالا گیا وہ سال تھا سال بارہ سو چھانچٹ سسلی جو آج موجودہ اٹلی کا حصہ ہے اس کے ہر غوشے میں مسلمانوں کی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں کہتے ہیں مسلمانوں نے ماتر سو سالوں میں سسلی کو اتنا آدھنک بنا دیا تھا کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے مشہور سائنٹسٹ اور فلسفی ابن زعفر السکلی اسی سسلی میں پیدا ہوئے تھے اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے والے دیشوں کی لسٹ میں تیسرا نام پرتگال کا آتا ہے پرتگال آج عیسائی باہل لے دیش ہے لیکن آج سے پانچ سو سال پہلے اسلام اس دیش کا سب سے بڑا مذہب تھا یہاں پر مسجدوں کی مینارے اور اسلامی واسطکلہ کے زوہر قدم قدم پر بکھرے پڑے تھے مسلمان پرتگال میں اسی وقت آئے جب انہوں نے اسپین کو فتح کیا جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جانے لگا تو اس کا اثر یہاں بھی دکھا اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی یہاں سے ہجرت کرنے پر مضبور ہو گئی جو بچے انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں عیسائی بننے پر مضبور کر دیا گیا یہاں آج مسلمانوں کی آبادی ماتر چار بیسد ہیں اور اب دھیرے دھیرے اسلام پھر یہاں اپنے قدم جمع رہا ہے اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے والے دیشوں کی لسٹ میں چوتھا نام سرویہ کا آتا ہے یہ دیش چودہ سے انسٹھ سے لے کر اٹھانہ سو چار تک خلافت عثمانیہ کے قدزے میں رہا مسلمانوں نے اس دیش پر تقریباً ساڑھے تین سو سالوں تک حکومت کی جس سربیہ میں کبھی مسجدوں کا لشکر موجود تھا وہاں نشانی کے دور پر عثمانیوں کے دور کی ایک ماتر مسجد بچی ہے یہاں پر بھی مسلمانوں کو ایک شاجز کے تحر دیش سے باہر کر دیا گیا یا پھر انہیں عیسائیت قبول کرنے کو مجبور کر دیا گیا 2022 کی جنگڑنا کے مطابق سربیہ میں مسلمانوں کی آبادی ماتر تین لاکھ ہے اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے والے دیشوں کی لشٹ میں پانچوہ نام یونان یعنی گریز کا آتا ہے پندرہویں صدی کے انت تک یونان عثمانیوں کے کنٹرول میں تھا اور یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی نیواز کرتی تھی لیکن آج یہاں ماتر دو فیصد ہی مسلمان بچے ہیں یونان کی رازدھانی ایتھینس میں اٹھارہ سو تیتیس کے بعد دو سو سالوں تک کوئی مسجد نہیں بنانے دی گئی لیکن سال دوہزار بیس نے مسلم دیشوں کی دخل اندازی کے بعد ایک مسجد کا نرمان کیا گیا حالانکہ خلافت عثمانیہ کے دوران یہاں پر تیرہ سو چوون میں ہی پہلی مسجد تعمیر کر دی گئی تھی اسپین کی تباہی کے بعد مسلمان جس دیش کی طرف بھاگ کر آئے وہ یونان ہی تھا کبھی اسلامی حکومت کا گواہ رہا یونان آج ایک عیسائی دیش بن چکا ہے ان سب کے علاوہ سولومن آئی لینڈ سلوواکیا آرمینیا جیسے کئی دیش ایسے ہیں جہاں کبھی مسلمانوں کا راج ہوا کرتا تھا اور وہاں آج وہ خود محکوم بن کر زندگی گزارنے پر مضبور ہیں مسلمان آج بھی ان دیشوں میں اپنی مذہبی پہچان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں کاش دنیا کے ستاون مسلم دیشوں میں غیرت ہوتی اور وہ یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ کر پاتے کیا آپ مانتے ہیں کہ سبھی مسلم دیشوں کو ایک جوٹ ہو کر کام کرنا چاہیے اگر ہاں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو افسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دیش تر دو عیسائی دیش بن گئے تو آپ لوگ نے دیکھا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اگلی بیڈیو میں انشاءاللہ پھر مل